اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ سوال کیا تھا پروگرام کے ہم نے تین ایجز لی تھی ان میں سے ہم نے کیا کرنا تھا جو میکسیمم ایج تھی یعنی جو سب سے بڑی ایج تھی اس کو پرنٹ کروانا تھا اور جو سب سے چھوٹی ایج تھی اس کو پرنٹ کروانا تھا تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ اپنی نیکسٹ کوئیسن کی طرف چلتے ہیں اب ہمارا نیکسٹ کوئیسن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ write a program to print absolute value of a number enter by the user اگر اب absolute value کیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اگر input ہماری آئے ایک تو output آئے ایک اگر input ہے ہماری منس ون تو output ہمیں ایک دے اب یہاں پر تھوڑی logic create کرتے ہیں میں آپ کو logic سمجھاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ ایک کو ہم exit print کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری کیا ہے کہ ایک کو ہم کیسے plus ایک میں convert کرنا ہے تو اب یہ سوچنا ہے کہ جب ہم منس ایک کو منس ایک کے ساتھ multiply کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا plus اے ہو جائے گا کیوں کیونکہ جب ہم منس منس نا multiply میں کیا ہوتا ہے plus ہو جاتا ہے تو چلیں جلتے ہیں میں اس کو آپ کو program بنا کر دکھا تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک number لیتا ہوں اور یہاں سے میں input اس کو user سے input لوں گا enter number ٹھیک ہے یہاں سے میں نے کیا کروانا ہے number کو enter کروانا ہے number کو enter کروانے کے بعد یہاں سے میں کیا کرنا ہے if statement کو run کرنا ہے if اگر ہمارا number جو ہے نا اگر وہ ہمارا number ہے is equal to one کے ٹھیک ہے اگر ہمارا وہ number one کی equal ہے تو کیا کرے وہ ہمیں یہ print statement کر دے کہ اس کو as it ہمیں print کر دے number ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر ایک اور الف الف لیتے ہیں الف لیتے ہیں اور وہاں پہ کیا گیتے ہیں اگر number ہے ہمارا ٹھیک ہے اگر ہمارا number ہے کس چیز کی equal منس one کے equal تب کیا کرے تب ہم کہتے ہیں کہ number two ایک ویریبل بناتے ہیں number two ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کروانا ہے ہم نے کیا کیا کہ اگر number ہمارا ہے منس one اس کو کس کے ساتھ ملٹیپلائے کرے اس کو منس one کے ساتھ ملٹیپلائے کرے ٹھیک ہے اور پھر کیا کرے پھر کیا کرے پھر ہمیں print میں number two print کروا دے ٹھیک ہے اب اس کو run کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ work کرتا ہے سیور کرتا ہے یا ہم نے کوئی mistake کی ہے اب یہاں پہ میں number دیتا ہوں ایک منس one دیتا ہوں دیکھیں یہ بلا سا ہو گیا کیسے ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہ ہے منس one اور یہ منس one میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب منس one اور منس one جب multiply ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے وہ plus one بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر یہ rule نہیں math کی یہ rule نہیں دیکھتے تو آپ please آپ نے پہلے یہ math کی rule دیکھنا ہے کیسے اگر منس one منس one multiply میں ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے sign یعنی جو اس کی value ہوتی ہیں وہ multiply ہوتی ہیں جو اس کی symbol یہ ہوتی ہیں منس والی یہ کیا یہ آپ اس میں multiply ہو کے جمع ہو جائیں گی تو آپ کو یہ سمجھا گیا ہوگا اور next ویڈیو میں ہم ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ایک پروگرام بنانا ہے یا اسی ویڈیو میں ہمیں آپ کو یہ پروگرام بھی اسی ویڈیو میں بنا دیتا ہوں اور next ویڈیو میں میں آپ کو یہ دو پروگرام بنا کے دکھاؤں گا چلو اس ویڈیو میں یہ بھی پروگرام بناتے ہیں وہ کہتا ہے کہ student will not be allowed to sit in exam وہ کہتا ہے کہ ایک student ہے اگر وہ اس کی attendance 75% سے کم ہے تو وہ exam میں نہیں بیٹھ سکتا اب وہ کیا کہتا ہے number of classes hold number of attendance number of classes attendance and print percentage percentage of classes attendance is student is allowed to sit in exam or not اب وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی percentage 75% سے کم ہے تو وہ جس میں exam میں نہیں بیٹھ سکتا تو چلیں چلتے ہیں اس کو پروگرام بنا کے دیکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے user سے لینا ہے number of classes hold یعنی total class ٹھیک ہے اب میں یہاں پر لکھتا ہوں میں اس کو کومنٹ اوٹ کرتا ہوں میں کومنٹ اوٹ کرتا جہاں پہ میں لکھتا ہوں ایک منٹ جہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ class hold is equal to input put ٹھیک ہے اب یہاں بھی کیا ہے کلاس attendance کلاس attendance اب کلاس attendance میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے ہم کسی چیز کی پرزنٹیج کی نکالتے ہیں تو وہ کر کے پھر دیکھاتا ہوں تم کی اس پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ہم ہم نے کیا attendance پہل پہلنٹیج کسی چیز کا پہلنٹیج کیسے نکالتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو دیکھیں ہم اس کی اب اٹینڈس کی پرسنٹیج کیسے نکلنے کوئی بھی چیز کی فارجمبل اگر ہمارے مارکس ہیں تو مارکس میں کیا کرتے ہیں کہ حاصل کردن نمبر ہوتے ہیں فارجمبل ہم نے دو سو میں سے ایک سو بیس نمبر حاصل کی ہیں تو ہم نے اس کی پرسنٹیج نکالنی ہے تو اس کی پرسنٹیج کیسے آئے گی اس کو ہم ٹوٹل کتنے تھے نمبر دو سو اور اس کو ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے کس کے ساتھ ہنڈرڈ کے ساتھ تو اس سے کیا ہوگی ہمارکس پرسنٹیج نکل آئے گی یہ ہنڈرڈ یہ ٹو کے ساتھ ٹو کر جائے گا یہ سکس تو کتنے آگئی سکسٹی پرسنٹ ہمارکس پرسنٹیج آگئی تو اس میں بھی اسی طرح سے پروگرام بنانے ہے کہ اگر اس ٹوڈنٹ نے ٹوٹل کلاس میں سے اگر اس نے پیجتر پرسنٹ کلاسز اس نے کلاسز لی ہیں تو وہ کیا ہے اگزام میں بیٹھ سکتا ہے ادھر وائز نہیں بیٹھ سکتا تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ایف کنڈیشن لگانی ہے ایف ہم نے کنڈیشن یہاں پہ لگا دیا ہے اور نہیں ہم نے پہلے اس کی پرسنٹیج نکالنی ہے کلاس کی پرسنٹیج اب کیا ہے ٹوٹل یہاں پہ آ جائے گا کلاس دیوائیڈڈ بائی کلاس کلاس ہولڈ اور ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اب ہم نے کیا کرنا ہے ایف کنڈیشن بنانی ہے کہ پرسنٹیج پرسنٹیج اگر وہ ہے کس کی اکوال پچھتر کے اکوال پچھتر کے بڑا یا اکوال ہے دین کیا کرے ہمیں ہمیں یہ میسج کریں کہ جو سٹوڈنٹ ہے نا وہ کیا کرتا ہے سٹوڈنٹ allowed to sit in exam ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ پرنٹ کروانا ہے ایلس پرنٹ کیا کر رہے گا پرنٹ ہم نے کہا ہے سٹوڈنٹ is not allowed to sit in exam ٹھیک ہے اب یہاں بھی میں خیال میں ایک ایک ایرر آئے گا وہ بھی میں آپ کو سمجھا گا اگر آیا تو اب یہ ٹوٹل کلاسز کیتی ہیں میں کہتا ہوں ہنڈڑٹ ہیں اس نے کتنی ہے میں کہتا ہوں اس نے ساٹھ لیا ہے تو دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے سٹوڈنٹ is not allowed to sit in exams وہ exam میں نہیں بیٹھ سکتا فارجمبر میں ایک اور میں یہ کہہ رہا تھا کیونکہ جب ہم اس کو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ فلوڈ میں ویلیو آئے گی تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا اگر فارجمبر اگر یہ فلوڈ میں آیا ہے تو اس میں ہم اگر انٹر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کو ہم انٹیجر میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن ایرر نہیں ہے تو اب ہم اس کو ایسے رہنے دیں گے اب میں کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل کلاسز ہیں ہنڈڑٹ اور جو اس نے لیا ہے اس نے لیا ہے سیونٹی ایٹ کیا کہتا ہے سٹوڈنٹ ایز الاؤڈ ٹو سٹ این اگزیمز تو آئی ہوب آپ کو سمجھا گیا ہوگا کہ اس کی لوجک کیسے بنتی ہے آپ نے پہلے کوئی بھی سوال ہو اس کو پہلے سمجھنا ہے پھر اس کو ماتھیمیٹر کے طریقے سے سالف کرنے کہ ہاں اس کا سلوشن کس طرح سے آئے گا تو سلوشن سالف کرنے کا بعد پھر دیکھیں گے کہ ہاں یہاں پر کون کون سی کریشن کیسے یوز کریں گے تو آئی ہوب آپ کو یہ دونوں ایکسس دونوں ایکزمبل سمجھا گئی ہوں گی تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اور اگلی دو ایکسسائز کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبانہ نہ بھولئے گا اگر پرانے ہیں تو دوستوں کو ساتھ سیئر کریں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ بھی ہے تاکہ میں اس میں کوئی گلتی ہے تو میں اور امپروو کروں شکریہ 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 شکریہ